مجموعہ ارشادات مقدس حضرت مولانا امام مستنصر بللہ علیہ السلام کے فرامین مبارک دیدار کے لئے قربانیوں حضرت امام مستنصر بللہ نے فرمایا اے مومنوں مومنین آخرت کے لئے ستم و سکتی جیلتے ہیں اور مومنین پر یہ ظلم و سکتی منافقین کی طرف سے آتی ہے اور مومنین منافق لوگوں کے درمیان خواروں بے مقدار ہوتے ہیں دشمنان دین مومنین کو عذیتیں پہنچاتے ہیں اور مومنین ہر حالت میں سبر اکتیار کرتے ہیں نہ عذیت سے گمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی حمایت سے شادان وہ دنیا کے گم اور خوشی سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ نہ دنیا کا گم ہمیشہ رہ سکتا ہے اور نہ اس کی خوشی اور مومن صرف اپنے پروردگار کی کشنودی کا طالب رہتا ہے اور مومنین نے اکروی نجات کے لئے محنت مشکت اور زہمت پٹھائی ہے اور گریہ وزاری کی ہے مومنین نے خداوند کے دیدار کی خاطر اپنی آمدنی کا دسویں حصہ جو امام علیہ السلام کا حق ہے بطور واجبات بلا کم و کاس اور پوری طرح سے حضور کو پہنچا دیا ہے مومنین امام علیہ السلام کے دیدار کے لئے اپنے مال بیوی اولاد اور زندگی سے دست پردار ہوئے مومنین نے دیدار کی گھر سے اپنے سر فرزن مال و ملک کو فروض کر ڈالا اور آنجناب کی راہ میں سرف و قربان کر دیا مومنین نے حصول دیدار کے لئے دور و دراز خشکی اور دریائے راستوں کو تیہ کیا طوفانوں سے گزرے اکراجات اور تکالیف برداشت کی یہاں تک کے مقصد کو پہنچ گئے مومنین مولا کے دیدار کے لئے کس قدر دور ممالک سے آئے کتنی تکالیف اٹھا کر اور کتنے اکراجات برداشت کر کے آئے اور مال واجبات لائے مومنین نے دیدار کی خاطر نیک کام انجام دی اور کھیر خواہی کی مومنین نے دیدار کی گھر سے نیک کام سچائی سادگی امانت گزاری پاک نظری صاف دلی اور دینداری اختیار کی مومنین نے دیدار کے لئے عبادت بندگی اور ریاضت کی جس سے مقصود کو پہنچ گئے مومنین نے دیدار کے لئے خداون کی یاد میں کوشش کی دائمی ذکر اختیار کیا وہ دن رات لحظہ بھر کے لئے بھی خدا کی یاد سے گافل نہ رہے اور انہوں نے ذوق و شوق سے بندگی کی مومنین نے دیدار کی خاطر اپنے سرو جان کی کوئی پرواہ نہیں کی مومنین نے دیدار کے لئے حق تعالی اور عمر و فرمان کو بجا لائے مومنین دیدار کی گھر سے حقیقی مومنین کی مجلس میں رہے اور دینی علماء سے علمی سوالات کیے اور سن کر اس پر آمل ہوئے مومنین نے دیدار کے لئے اپنے گریب دینی بھائیوں کی مالی انداد کی اور انہیں تو انگر بنائے مومنین نے دیدار کے لئے فیاضی کی اور راہ دین میں بہت سے خیراتی کام کی مومنین نے دیدار کے لئے اپنے مومن بھائی کو حصہ دیا اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا اسے شفقت کی نظر سے دیکھا مہتاج مومنوں کے لئے نیکی اور سخاوت کا دروازہ کھول رکھا اور ان پر کسی دنیاوی گرز تمہ اور ریا کے بغیر مہربانی کی اور مومنین نے دیدار کے لئے مومنین اور نادار دینی بھائیوں کی دل جوئے کی اے مومنوں راہ حقیقت کی قدردانی کرو کہ راہ نجات ہے جو شخص اس راہ پر چلتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جو دیدار کا مشاہدہ ہے پس جہاں تک تم سے ہو سکے کوشا رہو تاکہ منزل مقصود تک رسا جاؤ جو امام علیہ السلام کا پاک دیدار ہے اور جو شخص امام علیہ السلام کا طلبگار ہو تو امام علیہ السلام بھی اس کے طلبگار ہوتے ہیں جو کوئی امام علیہ السلام کو سارے جہاں پر بڑھ کے زیدہ مانے تو امام علیہ السلام بھی اس کو ممتاز کر دیتے ہیں جو شخص امام علیہ السلام کے لئے قبول کرتا ہے تو امام علیہ السلام بھی اسے قبولتے ہیں لیکن جو شخص امام علیہ السلام کے لئے قبول نہ کرے تو امام علیہ السلام بھی اس کی پس پرائی نہیں کرتے نہ دنیا میں اور نہ آکھت میں اور جس شخص کا دل اور آنکھ پاک ہو اور وہ امام علیہ السلام کے دیدار کا طلبگار ہو اور اسی خواہش کی بنا پر تمام دنیاوی خواہشات سے دست بردار ہو جائے تو امام علیہ السلام اس کو دیدار بخشتے ہیں خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو